اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگ 5 کے گائیڈ لینج کے اپ ڈیٹ آسرا پینشن سکن کے بارے میں اپ ڈیٹ لوگ ڈاؤن میں جس کی تنخواہیں کٹی گئی تھے اور جس کے وزیفیں روکے گئے تھے ان کی بھی اجرائی اپ عمل میں آئے گی دیکھیں اس ویڈیو میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے کیا اعلان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں زندہ تلسمات نے عوام سے کیا کی ہے اپیل یہ بھی ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ عوام سے دیکھ کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے اس کیوٹوپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو آئیسی ہی و معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہے اس ویڈیو میں زمبو اپوے میں ایک نیا ویڈیوز آیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جانور مر رہے ہیں تو ہم یہ بھی اپ ڈیٹ دیکھیں گے اس ویڈیو میں انلوک فائیو کے گائیڈ لینڈز میں سنٹرل گورنرمنٹ نے ملٹی پلیکسز تھیٹرز کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سنٹرل گورنرمنٹ کے آوریرز کے مطابق یہ سب پندرہ اکٹرومر سے کھول جائیں گے سنیما ٹھیٹرز میں پچاس پرسنٹ سیٹس پر ہی لوگ بیٹھیں گے ماس کے بغیر ان کو ٹھیٹر میں آنے کی پرمیشن نہیں رہے گی شادی وغیرہ فنکشنز میں پولیٹیکل پروگرامز میں اور مذہبی پروگرامز میں یعنی ریلیجس پروگرامز میں اب سو آدمی شرکت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سنٹرل گورنرمنٹ نے کہا ہے کہ اسکول اور کالیجز کھولنے کا فیصلہ اسٹیٹ گورنرمنٹ کریں گے اسکول کالیجز کو چھوڑ کر لگ بھک سب کھل چکا ہے کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے جو سویمین پلس استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اب اوپن کیے جائیں گے حکومت نے آسرہ پنشن کی رخم جاری کر دی اسٹیٹ گورنرمنٹ نے محمرین بیواؤں معذورین اور سماج کے دیگر غریب طبقات میں ہر مہینے دیے جانے والے آسرہ پنشن کی رخم جاری کر دی حکومت نے آئندہ تین مہینے کے وزائف کی رخم جاری کی جو 2931 کروڑ سترہ لاکھ روپے ہوتی ہے لوگڈون کے دوران روکی گئی تنخواہوں اور وزائف کی آئندہ مہینے سے اقصاد میں عجرائی تلنگان حکومت کی جانب سے لوگڈون کی مدت کے دوران وظیفہ یاپ افراد سرکاری ملازمین منتخبہ نمائندوں کو جو مشاہریہ اور عزازیہ نہیں دیا گیا تھا اسے آئندہ مہینوں کے دوران جاری کرنے کے سرکاری حکام کی عجرائی عمل میں لائی گئی ہے پرنسپل سیکریٹری فیننس کے رام کرشنا راؤ نے اس زمن میں آج سرکاری حکام جاری کیے سرکاری حکام کے مطابق مارچ اپریل اور می کے مہینوں میں لوگڈون کے دوران ریاستی سرکاری ملازمین آئی اے ایس اہدہ داران عوامین و مائندوں وظیفہ یاپ افراد اور دیگر کی تنخواہوں کو جو روک دیا گیا تھا اسے جاری کیا جائے گا وظیفہ یاپ افراد کے روکے ہوئے وظائف دو اخصات میں اکٹوبر اور نومبر کے مہینوں میں جاری کیے جائیں گے آل انڈیا سرویس اہدہ داران گیزیڈیٹ نون گیزیڈیٹ ریاستی حکومت کے درجے چہاروں کے ملازمین کنٹرکٹ آؤٹسورسنگ ایزازیہ اور دیگر زمر کے دہت ملازمین اور منتخبہ نمائندوں کے بخیاجات چار اخصات میں اکٹوبر نومبر ڈسمبر 2020 اور جنوری 2021 میں جاری کیے جائیں گے عوامی شعبی کی کمپنیاں سرکاری امدادی اداروں کی تنخواہیں اور وظائف اور ایزازیہ یہ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے مماثل جاری کیے جائیں گے انٹرمیڈیٹ فرسٹیئر میں ایڈمیشنز کی لاسٹ ڈریٹ میں توسیح کی گئی ہے بورٹ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن کے جانب سے ریاست میں انٹرمیڈیٹ کے دو سالہ کورسس والے کالیجوں میں تعلیمی سال 2021 کے لیے فرسٹیئر میں ایڈمیشنز کی لاسٹ ڈریٹ ایڈمیشنز لے لیں زندہ تلسمات کی مقبولیت کا نخالوں کی جانب سے غلط استعمال ملتے جھلتے نام اور پیکنگ کلر کے ساتھ نخلی پروڈکٹ سے خبردار رہنے کی اپیل کارخنہ زندہ تلسمات کے انتظامیہ نے عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ وہ زندہ تلسمات کے نخالوں سے خوش آر رہیں حالی عرصے کے دوران زندہ تلسمات کے غیر معمولی مانگ اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نخالوں نے یعنی چیٹرز نے زندہ تلسمات کے نام سے ملتے جھلتے پروڈکٹ زندہ تلسمات کے مقصوص پیکنگ کے ساتھ مارکٹ میں پھیلا دیا ہے عموماً عوام پیکنگ کا رنگ دیکھ کر پروڈکٹ خرید لیتے ہیں جبکہ یوزرز کو چاہیے کہ پیکٹ پر زندہ تلسمات کا حبشی والا لوگو دیکھ کر اسے خریدیں اس فوٹو میں آپ وہ لوگو دیکھ سکتے ہیں جو آدمی کا بنا ہوا ہے وہ لوگو کو دیکھ کر خریدنے کی گزارش کی گئی ہے زندہ تلسمات سو سال سے زیادہ رسل سے گھر کے ڈاکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے موسمی اموراز، سردی، خاسی، زکام، آزائشکنی وغیرہ سے بچاؤں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے زموابے میں پورسرار وائرس، ہاتھیوں کے بعد دوسرے جانوروں کی بھی امباد زموابے میں پورسرار وائرس پھیلنے سے ہاتھیوں کے بعد دیگر جانور امباد میں تیزی آگئی ہے ہاتھیوں کے بعد اب یہ وائرس دوسرے جانوروں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اب تک بارہ جانور مر چکے ہیں جبکہ اگس سے اب تک چونتیس سے زیادہ ہاتھی ہلاک ہو چکے ہیں زموابے سے نیشنل پارک اور وائل لائف مینجمنٹ ایتھارٹی کے ڈیریکٹر کے مطابق اب تک چونتیس کیس سامنے آئے ہیں جبکہ ہمیں خدشہ ہے کہ متاثرہ جانوروں کی تعداد میں اس سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ پہلا کیس چوبیس اگس کو ریپورٹ ہوا ایک مہینے کے دوران جانوروں کے ہلاکت ہمارے لئے تشویش کا باعث ہے کیونکہ جانوروں کی اس خدر تیزی سے امباد ہو رہی ہیں جس کو روکنا ناممکن لگ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے جو پہلے ہاتھیوں میں تھا اور اب وہ دیگر جانوروں میں بھی منتخل ہو رہا ہے